بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم خالد اور حصوہ انساد دہشتگردی کے عدالت کے باہر موجود ہوں آج آبد ملی کی پیشی تھی اور کوٹ کے اندر میں بھی موجود تھا ایک کمرہ نمبر ایک میں پیش کیا گیا کوٹ کے اور وہاں پر اشرت بھٹا کی عدالت تھی اور اس کے بعد میرا دل بڑا افسردہ ہے آج کی یہ جو ہیرنگ میں نے اپنی آنکھوں سے سنی ہے اس کا حوال پہلے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو چار سے پانچ گھنٹے آبد ملی کو جب یہاں لائیا گیا تو اسے آتا ہے عدالت کے اندر موجود جو گاڑی ہے اس کے اندر بٹھایا گیا اس وقت جج جو ہیں وہ بیزی تھے جس وقت جج بیٹھے اور آبد کو اندر لائیا گیا تو یہ سامنے جو جج کے بلکل کرسیاں جو پڑی ہوتی ہیں اس کے پیچھے یہ کھڑا ہو گیا تو جج نے کہا سامنے بلکل میرے آؤ اور سامنے جب اس کو بلایا گیا تو جج نے پوچھا کہ کچھ کہنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ میں ایک ریکویسٹ کرنا پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ آگے بڑھا اس نے کہا جج صاحب ایک ریکویسٹ ہے آپ سے اس نے کہا جی بولیں اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں وہ کس سال میں ہے جج نے کہا کہ وہ بلکل ٹھیک ہے تمہیں ملوا دیا جائے گا ابھی تم ریمانڈ پر ہو اس لیے تمہیں نہیں ملوا سکتے اس کے بعد پندرہ روزہ تفتیشی سے پوچھا کہ کتنے روز کا آپ ریمانڈ چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پندرہ روز کا ریمانڈ میں چاہتے ہیں کہ اس کا پندرہ روز کا ریمانڈ مل جائے اس کے بعد تفتیشی سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کتنے روز کا ریمانڈ چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ پندرہ روز کا ریمانڈ دے دیا جائے جوڈیشہ ریمانڈ پر شناشت پریٹ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اب فیزیکہ ریمانڈ ہوگا فیزیکہ ریمانڈ کے اندر آپ کو پتا ہے جس طرح کہ ہوتا ہے اب وہ تمام سمان اور تمام جو ثبوت ہیں ان کو واضح کرنا ہے اس کے بعد کلیر ہوگا کہ عدالت کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد جج نے پوچھا کہ دوسرا ملزم ہے اس کی پیشی کب ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی پیشی سات کو ہے سات نومبر کو تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پیشی ہے اس کے بعد اگلی جو پیشی ہے ان دونوں کی اکٹھی ہوتا کہ یہ دونوں ملزمان جو ہے وہ موجود ہوں وہاں پر اور کلیر سیچویشن ہو کہ وہاں پر کیا ہے اسی حوالے سے میرے ساتھ جو ہے ایک سینئر وکیل موجود ہیں وارث صاحب ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا عدالت کے اندر آپ نے دیکھا کہ آج ملزم جو ہے آبد ملی پیش ہوا ہے وائٹ کپڑے اس نے پینے ہوئے تھے خط ناظرین اس کا بڑا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ چپل نیچے پین اس نے پینی ہوئی تھی اور عدالت کے اندر اسے لائے گیا کہیں کہ آج آبد ملی کی پیشی تھی اور آبد ملی بڑا کانفیڈنٹ تھا اور کوئی جس طرح کے ندامت ہوتی ہے کوئی مافی کوئی اس طرح کا کوئی آج چکر ہی نہیں تھا بڑا کانفیڈنٹ نظر آ رہا تھا کیا وجہ تھی اس کی اس کا جو مطلب پہلے جو فیجیکل ریمان جو تھا وہ صحیح بات نہیں کڑ کارتے گئے آگے 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 اس کو جب جوڈیشل کسٹڈی میں تھے پولیس کی کسٹڈی میں آج کورٹ میں پیش کیا گیا ہے جس میں اس نے بتایا کہ جس میں کورٹ میں جس کو پیش کی جانے کے بعد اس کو آئیوں نے ریکویسٹ کی مدید کی جناب ہمیں اس میں 14 ڈیس کو اور ریمان چیئے جس میں یہ جس میں فیجیکل کسٹڈی میں پولیس کے حوالے کیا جانا تھا تو اس کے بعد جب وہ کورٹ نے کوئیسٹن کیا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس نے کہا جی میرا ایک ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے میری کہ جس میں میں اپنے بی بی اور بچے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں بسیکلی وہ ایک پرسیجر ہوتا ہے جب فیزیکل ریمان پہ جو جوڈیشل ریمان پہ بندہ جو جیل میں ہوتا ہے تو اس میں ایڈینٹیفکیشن پیریٹ کا جو عمل ہے اس دران سب کی ملاقات بند ہوتی ہے کوئی بھی ان سے جو فیملی ممبر یا کوئی پولیس والا کوئی بھی ہے ایس اچ کوئی پرسن نہیں ان سے ملاقات کر سکتا تو جب وہ وہاں پہ سے واپس آگیا فیزیکل کسٹوڈی اب اس کی پولیس کے والے کر دے گی ہے یہاں سے جب وہ جوڈیشل ہوگا تو پھر اس کی ملاقات جو اس کی فیملی ممبر سے کروائے جائے گی اس کو یہ پریشاری دیں کہ شاید میری فیملی ممبر کو یا کسی کو کسی کو ٹورچر نہ گئے جارے میری آفٹر میری مائی اریسٹ لیکن اس طرح کوئی نہیں تھا وہ جو اس کو شک تھا وہ قوٹ کے اس کچھ الفاظ کہنے کے ویدے کہ جو آپ سے ملاقات کروا دے جائے گی جس کے ویدے تو وہ چپ کر گیا اس کے بعد کوئی مزید ایسی بات نہیں کی کہ کوئی ریکویسٹ اس نے کرنے ہوئی ہے اور اس کا جو ندامت برا چیرہ تھا وہ پہلے تھا اب اس کے چیرے پر اتنی نہیں تھی کیونکہ وہ اب اس کو پتا چل گیا تھا کہ میرا جو آخر ہے وہ ختم ہی ہونا ہے مجھے سزا ہی ہونی ہے اور اس ویسے وہ پتا تھا کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی سزا جو وہ سمجھ ہو چکا ہے کہ مجھے سزا ہونی ہے اور میں نے اس کو فیس کرنا ہے جو اس نے ایکٹ کی ہے اس کے مطابق اس کو فیس کرنا بھی پڑے گا بلکل یہ عدالت کے اندر کا حوال تھا اور آپ نے بھی سن لیا کہ اب جو ہے ملزم بھی اس طرح احساس ندامت جس طرح اسے پہلے روز تھا اور ڈر تھا جس طرح کا اب اسے وہ ڈر بلکل بھی نہیں ہے وہ بلکل کانفیڈنٹ تھا اور چونکہ یہ پہلے بھی عادی مجرم ہے اور آپ کو پتا ہے پہلے بھی مختلف عدالتوں میں جا چکا ہے عدالتوں کے چکر کھا چکا ہے اس لیے اسے کسی قسم کی اس طرح کا حساس ندامت نہیں تھا اور یہ کانفیڈنٹ نظر آ رہا تھا اور جس طرح کے جج جو ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کو جب بلائیا گیا اندر تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھی ریکویسٹ کرو کہ چاہتے ہو کچھ کہنا چاہتے ہو تو فوراں یہ آگے ہو کے کہتا ہے جی میں کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے بیوی بچوں سے مجھے ملنے دیا جائے وہ کی سال میں ہے تو انہوں نے کہا جج نے کہا کہ وہ بلکل ٹھیک عالت میں ہے تو اس لیے تمہیں ملوا دیا جائے گا ابھی تم نے باند پا رہا ہو ابھی تم سے ان کو نہیں ملوا سکتے اور اس کے بعد جو ہے ملزم شفقت کا پوچھا جج نے اور ملزم شفقت کے بارے میں کہ اس کی پیشی کب ہے تو تفتیشی نے کہا کہ اب اس کی ساتھ کو پیشی ہے اس نے جج نے کہا کہ اس کے بعد جو اگلی پیشی ہے ان دونوں کی اکٹھی رکھے تھا کہ پتا ہو کلیر ہو جائے بات ساری کے یہ جو ہے ان کو اب کیا سزا دینی ہے اور باقی جو پروسیس ہے پولیس کو کہا گیا کہ آپ کمپلیٹ کریں اور مجھے ریپورٹ کریں ٹوٹلی اگلی جو پیشی ہو اس میں ٹوٹل بات کلیر ہو جانی چاہیے پندرہ روز کی یہ جو پیشی ہے سترہ نومبر کو اب اگلی پیشی ہوگی جس میں دونوں ملزمان کو ہی لائے جائے گا ساتھ نومبر کو ایک پیشی اور ہوگی ملزم شفقت کی اس کے بعد اسے مزید ٹائم دیا جائے گا تو اس کے بعد پھر ساری سیچویشن جو ہے وہ کلیر ہوگی کہ کیا سزا ملتی اور جج کیا فیصلہ کرتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے ایٹی سی کورٹ سے دے اجازت اللہ نکے باند